اسلام علیکم سٹوڈنٹس کے حال ہیں آپ لوگوں کے آپ تمام سٹوڈنٹس ٹھیک ہیں میں نے اب وہی سے سٹارٹ کریں گے ہم نے جہاں سے ان ڈیزائن چھوڑا تھا اور انشاءاللہ ہم بہت جلد جیسے ہی حالات کنوینین ہو گئے ہم لوگ دوبارہ سے ایک ساتھ کلاس کریں گے یہ آن لائن کلاس نہیں ہے یہ دسٹنس کے ساتھ کلاس ہے وقتی ہے تو اب ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ یہ ہمارا جس طرح ہم نے لیا تھا انچز پہ رکھتے ہیں اور یہ 8.5 وہی ہے لینڈ اسکیپ میں ایک ایمیج بنا رہا ہوں میں اور فیسنگ پیج کو اگر ساتھ ملا دیتے ہیں چیک لگا دیتے ہیں تو دو پیجز یوں یوں سامنے سامنے ہوتے ہیں فیسنگ پیج کو چیک ہٹا دیتے ہیں تو یہ اوپر سے نیچے تک آتا ہے یہ ویسے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ساری چیز لیکن اس وقت میں تھوڑا سا روائز بھی کرلوں اب یہ ہمارے پاس ٹولز آگئے اور یہ ہمارے پاس پیجز آگئے ہم ان پیجز کو فیلال انکر لگے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں میری ایک بولڈر میں ایمیجز نہیں ہیں کوئی بھی ہمیں گوگل سے کچھ ایمیجز چاہی ہوتے ہیں تو ہم ایمیجز لے لیتے ہیں بہت پرانے زمانے کا ایمیجز ہے اینٹی میں سے آتا ہے ہم اس کو ایک ایمیجز کو یہاں سے لیتے ہیں اور اس کو سیو ایس کرتے ہیں اپنے فولڈر میں ڈیسٹ اپ پہ موجود میرا فولڈر ٹھیک ہے ایسی طرح ہم دوسری ایمیجز بھی لے لیں گے یہ سارے انٹیک سوپاس ہیں پرانے زمانے کے پرانے سٹائل کے اس وقت بتانا صرف مقصد اس ایمیجز کے ساتھ میں جو ایک ٹول آپ کو کرواؤں گا وہ ٹول ہے کانٹیکٹ کلیکٹر ٹول ان ڈیزائن کے اندر وہ ٹول یہاں پر آتا ہے اور ہم اس کو کانٹیکٹ پلیسر ٹول بھی کہتے ہیں کلیکٹر ٹول بھی ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ ادھر ہوتا ہے تو کانٹیکٹ کلیکٹر ٹول ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پر ہوتا ہے تو کانٹیکٹ پلیسر ٹول ہوتا ہے یہ کلیکٹر ٹول ہے یہ پلیسر ٹول ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر دونوں ساتھ ملاوا ہوتا ہے تو کانٹیکٹ کلیکٹر ٹول ہوتا ہے اب یہاں سے ایک اور ایمیج بھی ہم نے لینی ہے تین چار ایمیجز کام کرتے ہیں پر کام کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک اور اس کا سنریو انٹیک فنیچرز رکھا ہوا ہے تو اس وقت ہمیں انٹیک ہی جانا چاہیے تو اس سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی چھیئر لینی چاہیے یا بیڈ لینی چاہیے یہ کچھ اس وقت میں نے چھوٹی سائز میں ایمیجز لیے ہیں سارے سارے کے سارے ایمیجز چھوٹی سائز میں ہیں کوئی بڑی سائز میں نہیں ہے اس سے دکھانا ہے یہاں پر ایمیج لینے کے لیے ہمیں کنٹرول ڈ پریس کرنا ہوتا ہے کنٹرول ڈ پریس کرتے ہی ہمارے پاس ہمارا سسٹم آ جاتا ہے اور ہم وہاں سے لے سکتے ہیں ایمیجز اب یہاں پر ہمارے پاس یہ ہی ایک ایمیج آ رہا ہے تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر پلیس کر دیتے ہیں یہ پلیس ہو گیا اگر میں اس پلیس پر تھوڑا سا پرانے ریویجن کر دوں اگر یاد نہیں ہو تو کہ اگر ہم ڈائریکلی یوں کریں گے تو یہ کروپ ہو جائے گا اس کو ڈرائگ نہیں کرنا ہوتا جیسے دوسری سوفیئر میں آپ کر چکے ہیں بلکہ اس کو کنٹرول اور شفٹ کے ساتھ ہمیں ڈرائگ کرنا ہے اب یہ اپنی پوزیشن میں آ جائے گا اور اگر ہمیں کنٹرول اور شفٹ پہلے پریس کرنا ہے اور ایمیج کو بعد میں کرنا ہے اس کے ساتھ یہ جو ایک لائن آ رہی ہے یہ لائن نظر نہیں آتی اسی طرح یہ مارجنز کی لائن ہے یہ ہمارے پاس مارجن ہوتا ہے تو ہم اس کو یہ مارجن یہاں سے اوپر ہوتا ہے اس کا یہ سوفیئر ویو ہے آپ کے پاس سوفیئر ویو میں یہ لائن نظر آ رہی ہے یہ کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں زیرو ہے سوفیئر ویو سے ہٹ کے پرنٹ ویو یا اس کا جو اوریجنل ویو ہے اس میں دیکھنا ہے تو یہ لائن ہٹ جائے گی اس کے لئے ڈبلیو پریس کرنا ہوگا تو ویسے سوفیئر ویو میں ہی رہنا چاہیے کام کرتے ہوئے اور جب چیک کرنا ہو تو ایک بار ڈبلیو پریس کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ اس وقت ڈبلیو پریس کر کے نظر کیا آ رہا ہے تو ہم نے ایک ایمیج لی اور اب میں دوبارہ ادھا رہا آتا ہوں یہ فائل ٹو سیون میں تین فائل ہے یہ تو دو تین فائلیں پڑی نہیں ہیں اب میں اس کو کنٹرول ڈ کروں گا کنٹرول ڈ میں ڈیسٹوپ پہ آتا ہوں یہ ہمیں آل فائلز تو یہ آل فائلز کا آپشن پلک نہیں تھا بلکہ ایمپورٹ ٹیبل فائلز تھی تو ایمیجز والی ایک صوفی کی فائل یہ اٹھا لیتے ہیں اور اسے یہاں پر پریس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے ہم ایک اور بار کنٹرول ڈ کریں گے اور آل فائلز کر کے ہم یہ والے ایمیج کو پک کر لیں گے اب یہ ایمیج کو میں اگر یہ کروپ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے یہ لے لیا اب یہ کروپ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور اگر ہم اس کو یہاں سے ڈیریکس سیلیکشن ٹول سے ہم اس کو موگ کر سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس موگ ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں یہ پلیس ٹول ہے اور کلیکٹر ٹول ہے یہ دونوں ٹول ایک جیسے ہی ہیں اور اس کے نام سے بھی بلکل واضح ہے کہ یہ کلیکٹ کرتا ہے اور یہ پلیس کرتا ہے ہمارے پاس اس وقت ایک پیج ہے ہم ایک پیج آڈ لیں گے یہاں پر ٹھیک ہے نا تو پیجز میں سے ایڈ کریں گے ہم اور وینڈوز میں آتے ہیں ہم پیجز لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ پیجز آگئے ہمارے پاس اور یہاں سے ہم ایڈ پیج کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس دو پیج ہو گئے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے دو پیجز آگئے یہاں سے تھوڑا سا اس کو اپل لیتے ہیں اس کو ادھر چھپا دیں اب یہ کلیکٹر ٹھول کو لیں گے یہ کس کام میں آتا ہے کہ جب ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہی ایمیج ریپیٹ ہو رہے ہوں اور انہیں بار بار استعمال کرنا ہو تو اس ٹھول کی ہیلپ سے ہم بار بار اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جیسے یہ ٹھول پہ میں نے جسٹ کلیک کلک کیا ہے ایک کلک کیا ہے یہاں پر یہ ایمیج آ گیا اب جسٹ میں سیکنڈ اس چیئر پہ کروں گا تو آپ نیچے دیکھیں گے کہ چیئر بھی آ گئی اور اسی طرح یہ سوفا بھی آ جائے گا ٹھیک ہے بہت آسان ہے بہت ایزیلی آ گیا اب ہم نیکس پیج پہ جاتے ہیں اور یہ تھا کلیکٹر ٹھول تو کلیکٹ کر لیا اب پلیسر ٹھول اپنے نام سے ظاہر ہے پلیس کرنا ہے تو آپ نے یہ کلک کیا ہمارے پاس یہ پلیس ہو گیا ہم اس کو جہاں چاہیں گے وہاں پر پلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی جگہ یہاں سے یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح یہ کانٹیکٹ پلیسر ٹول اور کانٹیکٹ کلیکٹر ٹول ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کلیئر ہو گئی ہوگی یہ والی کہ کانٹیکٹ کلیکٹر اور کانٹیکٹ پلیسر ٹول سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا باقی یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ نہیں آئے تھے ان کے لئے ببارہ میں ایک بار اور کلاس میں اس کا ریویزن کراؤں گا وہ اس وقت اپلوڈ کر دوں گا جو اس سے اور جو جو چیزیں نہیں ہیں مطلب بتا چکا ہوں اس کو ریوائز میں ڈائریکلی کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ تاکہ جو سٹوڈنٹس نہیں آئے تھے میری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے یہ تو ان کو سمجھ میں آتا رہے گا اور جو نہیں بھی آئے تھے وہ بھی سمجھ جائیں گے تو تو یہ والی ان ڈیزائن کی کلاسز کو ٹھیک ہے نا تو ان ڈیزائن کی کلاسز میں یہ کانٹیکٹ کالیکٹر ٹول آج کا خاص ٹول تھا ایک سیکنڈ چیز یہاں پر ہم اس کیوں کرتے ہیں اور وہ کام ہے ہمارا یہ ریکٹینگل ٹول ہے جیسے آپ نے کیا تھا ویسے ہی ٹول ہے ایک الائنمنٹ کا ٹول ہے الائنمنٹ کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں وینڈوز میں جانا ہوگا اور یہاں پہ اوبجیکٹ ان لیا اوٹیں ٹھیک ہے اور یہاں کی الائنمنٹ بلکل سیم اسی طرح ہے جیسے الیسٹیٹر کی تھی سیم وہی چیزیں الائن کرنے کے لئے اگر ہم ان دونوں کو لے لیتے ہیں اور شفٹ پریس کر کے میں اس کو لوں گا تو یہ دونوں سیلیکشن آگئی اب یہاں پر جس طرح ہم اس کو الائن کرتے تھے سیم ایز ایٹ اس یہاں پر یہ بھی الائن ہوتی ہے اور وہی چیزیں اور اس کو ہم یہاں سے موگ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے کہیں پر بھی رکھنا ہے اور اس کے اندر بھی وہی آپشنز ہیں اسپیسنگ والے جو پہلے تھے الائن کرنے کے لئے الائنمنٹ جو آپ الیسٹیٹر میں کر چکے ہو سیم چیزیں یہ اور یہ لے لیتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر اس کو الائن کر دے گا اسی طرح ہم اس کو سینٹر کریں گے تو یہ سینٹر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم اس کو یوں کریں گے تو ادھر سے سینٹر ہو جائے گا یہ تھوڑی سی الائنمنٹ ٹول کی پریکٹس کر لی جائے گا یہ ٹول کے لئے آپ ضرور نوٹ کر لیں کہ یہ ملے گا ونڈوز سے کیونکہ یہاں پر الائنمنٹ جو ہے ڈائریکلی نہیں نظر آتا الائن ٹول اور الائن ٹول یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں ونڈوز میں تو ڈائریکلی کہیں پہ بھی ہمیں الائن ٹول نہیں ملتا جیسے ملتا تھا اسی طرح لی آؤٹ میں بھی آئیں گے تو بھی آپ کو نہیں ملے گا تو اس کے لئے یاد رکھیں کہ ونڈوز میں آئیں گے تو اوبجیکٹ لی آؤٹ کے اندر آپ کو یہ الائن ٹول اویلیبل ہوگا ٹھیک ہے نا اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے اور کئی سی چاہیے تو وہاں سے نہیں اویلیبل ملے گا ٹھیک ہے بہت آسان ہے اور اس میں کنٹرول پریس کرنا لازمی ہے اگر آپ نے کنٹرول پریس نہیں کیا تو پھر یہ مو کرتے ہوئے آپ کو پروبلم ہوگی اور یہ کروپ کی طرف چلا جائے گا صحیح ہے نا تو کوئی بھی امیج ہے اس کو کروپ کرنے کے لئے آپ یہاں پر آسانی سے کروپ کر سکتے ہیں اور امیج لینے کے لئے کنٹرول اور شفٹ اس کمانڈ کو لے کے آپ نے چلنا ہوتا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کا مقصد نہیں تھا اب اس کے اندر الائنمنٹ ٹول اور پاتھ فائنڈر بلکل ویسے ہی ہے لیکن یہاں پہ کنورٹ شیپس جو میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بار بتائے تھے کنورٹ شیپس یہاں سے بھی آتے ہیں اگر وہاں سے آپ نے نہیں لینا ہے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں کنورٹ شیپس کیا ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو نہیں آئے تھے ان کے لئے بھی ہے کہ میں سمپل ایک ریکٹینگل لے رہا ہوں یہ ریکٹینگل بہنے لیا اور اس پاتھ فائنڈر پہ آ گئے اور یہاں پر ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹول میں یہ دیکھیں یہ اس وقت راؤنڈ ہو گیا اس کے راؤنڈ کورنرز ہو گئے اگر ہم اس کو جسٹ کلک کرتے ہیں اور ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں تو یہ مزید اس شیپ میں آ جائے گا یہاں پر ان ڈیزائن کے اندر کسی بھی ٹول کو استعمال کرنا بہت ایزی لی ہے یہاں تک کہ یہ ٹرائنگل میں بھی آپ کو کنورٹ کر دیتا ہے آپ کے اس ڈیزائن کو ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں ریکٹینگل لے لیں لیکن آپ جب چاہیں گے آپ اس کو کسی اور شیپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک سرکل تھا یہ لائن میں چینج ہو گیا اور یہ اور اس کے ساتھ یہ ہم کریں گے تو یہ اس ٹول میں چینج ہو گیا ٹھیک ہے کلئر ہے اب یہاں پر یہ پاتھ فائنڈر اوبجیکٹ کے ساتھ کنورٹ شیپ میں بھی ملے گا آپ کو سیکنڈ اس کے ساتھ یہ والا جو پاتھ فائنڈر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پاتھ فائنڈر وہی آپشنز ہیں جو آپ کو مختلف دوسرے سافٹ ویرز میں آپ استعمال کر چکے ہیں یوز کر چکے ہیں جیسے آپ نے ان کو کیا ہے الیسٹریٹر میں کیا ہے فوٹو شاپ میں کیا ہے اور ایون کے کارل ڈراؤ میں بھی کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں سے یہ ہے اور یہاں پر یہ پاتھ ہیں جوائن پاتھ ہے اوپن پاتھ ہے کلوز پاتھ ہے ریزرو پاتھ ہے یہ وہی آپشنز ہیں جو وہاں پہ ہم کر چکے ہیں اب یہاں سے ایک پین ٹول لے لیتے ہیں پین ٹول سے ایک پین ٹول لے لیتے ہیں اور پین ٹول سے ہم کوئی لائن ڈرو کرتے ہیں یہ ہم نے لائن ڈرو کی اور ہم نے یہاں سے چھوڑ دیا اب ہم اس کو یہ کریں گے اوپن پاتھ کلوز پاتھ یہ دیکھیں کلوز پاتھ پہ یہ جوائن کر رہا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کلر چاہیں گے تو کلر بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے آپشنز ہوتے ہیں اور اسی طرح کوئی بھی چیز کوئی بھی آپشن کو ہم دوبارہ سے اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ کلوز پاتھ ہے یہ کلوز پاتھ ہے اور یہ جوائن پاتھ ہے اور ریزرو پاتھ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کر چکے ہیں پہلے بھی وہی ٹول ہیں ٹھوڑے سے چینجز کے ساتھ یہاں پر ایڈ کمبائنڈ سیلیکٹ سب ٹریکٹ یہ دیکھیں یہ سب ٹریکٹ ہو گیا اور یہ ویلڈ والا آپشن تھا کورل میں اور وہاں پر ایلسٹیٹر اور آپ کے کیا کہتے ہیں فوٹو شاپ میں یہی سیم آپشن تھا اس کے نام بھی وہی تھے ٹھیک ہے ایکسیکیوٹ اب یہ ایک ہو جائے گا تو اب ہم کنٹرل زیٹ کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم اگر کوئی ڈراؤ چیز کرتے ہیں تو ہمیں یہ کافی کام آتا ہے پین ٹول اس کا جو تھا وہ ہم نے کیا تھا سمجھاتا ہے وہ وہی ٹول ہے جو سب جگہ پر استعمال ہو رہا ہے خاص طور پر ایلسٹیٹر اور فوٹو شاپ میں اور اس پین ٹول کے بھی وہی آپشن ہیں ٹھیک ہے اور اس پین ٹول سے بنے ہوئے ڈیزائن کو اگر ہم یہاں پر اپلائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اپلائی ہو جاتا ہے یعنی کوئی چیز نہیں نہیں ہے اور بہترین طور پر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ آپ لوگ جو سٹوڈنٹس نے ان ڈیزائن سے کام ریلیڈڈ کام کیا ہوا ہے وہ مجھے بتائیے کہ کہیں پر پرابلم آ رہی ہو کہیں پر کوئی چیز آ رہی ہو تو ہمارے ٹیکس آپشن کو ہم نے دیکھا تھا ٹیکس ٹاپ جو نہیں آئے تھے سٹوڈنٹس ان کے لئے یا جو بھول گئے ان کے لئے کہ ٹیکس لکھنے کے لئے یہاں پر میں نے ٹیکس کی کلاس لی تھی پوری جس میں صرف ٹیکس کروایا تھا اب تھوڑا سا ریوائز کروا دیتا ہوں تو یہ یہاں سے ہم نے ڈرائگ کرنا ہوتا ہے اس آپشن میں کیا ہوتا تھا کہ کورل یا الیسٹریٹر میں جب ہم کرتے تھے تو ہم ڈائریک کلک کرتے تھے اگر ہم یہاں پر ڈائریک کلک کریں گے تو یہاں پر ٹیکس نہیں لکھا جائے گا لیکن اس کو ڈرائگ کر کے ایک فریم بنانا ہے اس میں ہر کام فریم کے تحت ہوتا ہے اب میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ارینہ تو یہاں سے ہم اس ارینہ کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہم اس فونٹ کو بڑا کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور یہیں سے ہم فونٹ لے بھی سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں نئے فونٹ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز آئی تھی جو یہ والا ہمارا پوزشن ہے ٹھیک ہے نا یہ پوزشن کو ہمیں یہ کر کے اس فریم کو یوں لینا ہوں اس طرح سے فریم کو لے کر ہم کور کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یوں لیتے ہیں اور اس کی پیچھے آؤٹلائن لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آؤٹلائن اس طرح سے فریم میں آتی ہے ٹھیک ہے نا اور کنٹرل زیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے اگر ہم سیان کر دیتے ہیں تب یہ سیان والی آؤٹلائن آ جاتی ہے یہ فریم میں آتی آؤٹلائن ٹھیک ہے تو یہ ٹیک سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں تھی جو پہلے بھی کروا چکا ہوں پچھلی بار میں بھی ٹھیک ہے نا تو اب ہم یہاں سے یہ کام کرتے ہیں کہ اوبجیکٹ میں آتے ہیں یہاں پر ہم نے وہ دیکھتے ہیں جوائن پانس اور جو ہمیں ملے تھے کلوز پاتھ ریزر پاتھ اور وہی پاتھ فائنڈر میں بھی موجود ہے یہاں پہ یہ پاتھ فائنڈر اس طرح سے موجود ہے اور وینڈو اور اوبجیکٹ میں ہم جاتے ہیں تو الائنمنٹ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں سے الائنمنٹ کا اوپشن نہیں ہے الائنمنٹ کا اوپشن آپ کو یہاں سے لیں گے اور یہاں سے آپ کو اوبجیکٹ ان لی آؤٹ سے آپ الائنمنٹ اور پاتھ فائنڈر اپلائی کر سکتے ہیں تھرڈ یہاں پہ ٹرانسفر میں بھی آتا ہے ٹرانسفر میں بھی کر سکتے ہیں وہ بھی اسی چیز سے آتا ہے ٹھیک ہے تو کانٹیکٹ ایوئر پلیس اور کانٹیکٹ کالیکٹر پلیس اور کانٹیکٹ پلیسر اور کالیکٹر یہ دونوں یہاں سے یہ ٹول اپلائی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو نئے ٹول کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا اور ایک نیکس لیکچر جو ہوگا ہمارا وہ اس کمپلیٹ اس کا اووریو لیں گے اور گلدی گلدی لیں گے تاکہ اس کے سارے ٹولز آ جائیں جو کچھ تھوڑا سا میں پہلے بتا چکا ہوں اس کو بتا دیتا ہوں یہ گیپ ٹول ہے جو ہم نے یہاں پہ لیا تھا ریکٹینگل ٹول، الپسی ٹول ہے اور یہ والا پیج ٹول ہے شف پیج ٹول ہے یہ نیکس کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو کلیئر کراؤں گا شف پیج ٹول اور سیزر ٹول ہے باقی وہی ٹول ہیں ہمارے پاس وہی جو آپشنز آتے ہیں اور ایک سکرپٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ ہوتا ہے وہ بھی آگے چل کے ہم کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم آتے ہیں اور اس ایمیج کو کر دوبارہ دیکھنا چاہے تو آپ ریوائز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور کنٹرول ڈ کی کمانڈ سے دیکھ سکتے ہیں آج ہمارا جو خاص ٹاپک تھا وہ یہ ہی تھا کہ ہم یہاں سے اس کو ایمیج کے کلیکٹر ٹول کو سمجھ لیں اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی قسم کی کیوری آئی بھی ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے واتس اپ پہ اس طرح پہلے پوچھتے تھے سمپل ٹھیک ہے نا یہاں پہ کلک کرنا ہے جسٹ اور یہ یہاں سے ڈرائگ ہو جائے گا اور یہاں پر آ جائے گا اس کو ہم یہاں سے اٹا دیں گے یہ ہٹ جائے گا نیکسٹ ایڈ پیج کریں گے دوسرے پیج پہ لینا ہے یا اسی پیج پہ لینا ہے تو ہمیں کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو لی آؤڈ میں پیجز ہیں یہاں سے انسٹ پیج ہے مو پیج ہے ڈوپلیکٹ سپریڈ ہے ایڈ پیج کر دیتے ہیں اور پھر ہم یہ لے لیتے ہیں کلیکٹر ٹول اور پریسر ٹول ہم اس کو کلیک کر کے جسٹ یہاں پر مو کر سکتے ہیں اور اب ہمارے پاس سے یہاں سے ہٹ چکا ہوگا تو اس صورت میں ہمیں دوبارہ آگر لینا ہے تو ہم اس کو یہاں پر لے کے یہ کلیکٹر ٹول کو استعمال کر کے ہم یہاں پر یہ والا لے سکتے ہیں جسٹ کلیک کرنا ہوگا ہمیں ایک یہاں پر ون آجاتا ہے اگر دو امیجز ہوتی ہیں تو دو آجاتا ہے اور تین امیجز ہوتی ہیں تو تین آجاتا ہے ٹھیک ہے نا کلیئر ہے ٹیکس سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں اس میں ایک میں نے ڈرائگ کر کے آپ کو بتایا تھا اور دوسرا ایک ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہیں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں جیسے ہم اسے یہ ڈرائگ کر دیتے ہیں اور یہاں پر لکھ سکتے ہیں سیکنڈ آپشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایک اور اچھا آپشن ہے کہ ہمارے پاس اگر کہیں پر ٹیکس لکھا ہوا ہے موجود ہے تو ہم اسے کیسے لے سکتے ہیں ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہے ہم اسے کورلڈ رو کی فائل میں امپورٹ کرسکتے ہیں اور امپورٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہم اسے ٹیکسٹ فولڈر میں لکھتے ہیں نوٹ پیڈ میں لکھتے ہیں تو وہ نوٹ پیٹ کی فائل ڈیریکلی یہاں پر آ جاتی ہے تو نوٹ پیٹ کی فائل میں جتنا بھی ٹیکسٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے اسے سیو کرنا پڑتا ہے ہم اسے سیو کرتے ہیں اور اسے میں اپنی فولڈر میں کرتا ہوں یہاں پر ٹیک ہے یہ ہم نے ٹیکس کیا اور ہم اسے کلیز کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا اب ہم اگر اس کے اندر رکھیں گے تو یہ ٹیکسٹ اس طرح سے آ جاتا ہے اگر زیادہ ٹیکسٹ ہے تو وہ بھی اسی طرح سے آ جاتا ہے اس فائل کو ڈریک کر کے ہم لا سکتے ہیں کہیں پر بھی یہ ٹیکسٹ اگر ہم اس ٹیکسٹ کو اگر یہاں پہ لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے یہ ٹیکسٹ آ جاتا ہے ٹیک ہے تو اس کے لئے اس کا فریم بنا لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس فریم کے علاوہ کہ اگر فریم نہیں بنائیں گے تو یہ خود اپنا ایک فریم کریئٹ کرے گا اور وہ فریم پھر اس پورے پیج پر ہوتا ہے ٹیک ہے نا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو اس طرح کا فریم بنا لیں اور یہاں سے سمپل جہاں پہ یہ فائل موجود ہے اس پولڈر کو کھول کے اوپن کر کے ہم یہاں سے اس کو ڈرائگ کر کے لے سکتے ہیں ٹیک ہے اچھا ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ اگر یہ ٹیکسٹ زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایک لائن دے رہا ہوتا ہے یہ والا سگنل اگر یہ دیکھیں یہاں پہ جو ریڈ کلر کا پلس کا سائن آ رہا ہے یہ سائز میں زیادہ ہو جائے گا تو آئے گا اگر ہمارا ٹیکسٹ کچھ ہیڈن ہو رہا ہے اس فائل کی وجہ سے اس فریم کی وجہ سے تو یہ فریم کو کور کر کے یہاں سے یہ ہیڈن فریم کو اٹھا دیتا ہے تو یہاں سے یہ ہو جاتا ہے یہ سارا کا سارا آپ کلاس میں پڑ چکے ہو لیکن میں ابھی ریویجن اس لئے کروا رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو کہ بیچ میں ہمارے کلاس کے اندر کافی گیپ آ گیا تھا اور کافی چیزیں ہو سکتا ہے پوسیبلیٹیز میں سے ہے کہ ازائن سے نکل گئی ہوں اس طرح کچھ سٹوڈنٹ جو نہیں آ رہے تھے یا نہیں آئے تھے وہ اگر آ رہے ہوں تو ایک میں نے آج کی کلاس میں ایک ٹول کروایا ہے ایک آنٹینٹ پلیس اور آلائنمنٹ کا ٹول کروایا ہے یہ دو ٹول کروایا ہیں آج کی کلاس میں مزید یہ کہ پرانا ریویجن سے ریلیٹیڈ جو آپ کر چکے ہیں ٹول سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھے واتس اپ پہ پوچھ سکتے ہیں یا جی میل پہ بھی پوچھ سکتے ہیں سیکنڈ یہ کہ ہمارا جو 23rd مارچ کا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا جس جس نے بھی کمپلیٹ کر لیا ہے وہ سمیٹ کروا دے جو سر نے دیا ہے لنک دیا ہے اس لنک پہ جا کے فارم فل کر کے کر لے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ یہ سب کام کر لیں گے نیکسٹ یہ کہ نیکسٹ کلاس انشاءاللہ کل کی ہوگی اور چونکہ میرے ساتھ کچھ پرابلم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں کل نہیں آ پایا تھا اور یہ کلاس ریکارڈ نہیں ہو سکی تھی اور یہاں پہ نہیں آ سکا تھا تو میں نے وہ کلاس آج لے لی ہے تو نیکسٹ کلاس انشاءاللہ آپ کو کل مل جائے گی ٹھیک ہے نا تو اب ہم کلاس کو آف کرتے ہیں یہاں پہ اور نیکسٹ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں باقی آپ لوگ سب مجھے وارس اپ پہ گروپ پہ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا بتا دیجئے گا کوئی اس کے ریلیڈڈ کیوری ہو تو